اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھے سورتیں آئیں ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آگیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر الف لام را یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف یہ نوٹ کر لیجئے اندھیریں ہمیشہ میں نے ارس کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں بے اذن ربہم اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے الہ سراط العزیز الحبید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ اللہ ذی لہو معافی سماوات و معافی اللہ سورہ نعاد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضبون نہیں آیا اس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور ابیاء کے نام تھے لیکن سورہ نعاد خالص جو ہے سورہ نعاد وہ تذکیر بے آلہ اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے درہ مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیغے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لئے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے علیف لامرہ کتاب الانزلناہ علیکہ لتخرج الناس من الظلمات الانور بزن ربہم الى صراط العزیز الحمید اللہ اللہ اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا اللہ جس کے لئے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدید اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مسئیمتِ کافروں کے لئے بڑے عذاب سے الَّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے ہیں کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہیں ہماری الوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنز کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لئے دن رات ایک ہے آگ دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لئے آخرت یا دنیا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِیِلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آگیا ہے کس کام میں لگ گئے ہیں یہ دنیا یہ سُدُّونَ عَنْ سَبِیِلِ اللَّهِ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَ هَا عِوَاجَا اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بوڑ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے در یہ بھی لگے رہے ہیں وَلَاِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيد یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گبتلا ہو چکے ہیں وَمَا عَرْسَلَّا بِرْرَسُولِنِ اللَّهِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَا لَهُمْ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرت ابو صاحب کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم بھی کے اندر ان کے لئے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی نصیحتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لَيُبَيِّنَ اللَّهُمْ تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لئے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ ہجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاق کہا قدع نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَا تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَا اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشا جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وَهُوَ الْعَزِيدُ الْحَكِيمُ وَوَ زَبَرْدَسْتَ ہے کَمَالِ حِکْمَتْ وَالَ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِ نَانْ اَخْلِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ امباؤ الرسل کی اسطلاح بھی آگئی جو کسرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِعَيَّا بِاللَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثل ایک مضمون یہ ہے التذکیر بِعَالَى اللَّهِ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک تذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آئِيَاتِ لِكُلِّ سَبْبَارٍ شَكُورٍ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لئے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو سببار اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناغوار صورتحال ہو تو سبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کریں تو سبر و شکر اور شکر و سبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہِ مومن کے لئے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں ممالغے کا سیگاہ ہے سببار اور شکور شکور بھی ممالغے کا سیگاہ ہے وہ فعول کے وزن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِذْ قُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْاَنْ جَاكُمْ اِنْ آلِ فِرْعَونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسُومُونَكُمْ سُورَ عَزَاب وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَيُزَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے زبہ کر ڈال دیتے تھے وَيَسْتَحِيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ظَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لئے بہت بڑی آسمائش تھی وَاِسْتَعَذَنَا رَبُّكُمْ وَرْضَبِيَاتْ کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کروگے میرا حق مانوگے میری نعمتوں کا حق ادا کروگے تو میں اور دوں گا اور پڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَاِنْ کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کروگے کفرانِ نعمت کروگے ناقدری کروگے ناشکری کروگے تو پھر اِنَّا عَزَابِ لَشَدِیدَ تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا اَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَبِیدَ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَبِیدَ تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حمید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں اَلَمْ يَعْتَكُمْ لَمَعُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ چاہا تمہارے پاس ہاں نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح وعاد وسمودا وقوم نوح اور غاد اور قوم سمود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ اور بہت سے ایسی اور قوم عطین جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جاتھم رسولہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَرَدُّوا عَدِيَهُمْ فِي أَفْوَائِهِمْ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے موں میں ڈال لیں وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مَرِیبْ اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبحات ہیں صدق اللہ